اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ کے فیروں میں آپ سب لوگ کو ویلکم کرتی ہوں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک بڑی ہی زبدس سی کیمے کی یعنی منٹ سمیڈ کی ریسپی جو شاید ہی آپ لوگ نے ٹرائے کی ہوئی ہے ہماری اپنے گھر کی انویشن ہے ہم لوگ نے اس طرح سے کیمہ بنایا اور اتنا پرفیکٹ بن کے ریڈی ہوا کہ میں نے سوچا کہ میں اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگ بھی اس کو بنائیں اور مجھے ضرور بتائیں کیسے آپ لوگ کو کیسا لگا آپ لوگ انہیں شاید سنا ہوگی کوئی کیمہ کسی نے بنایا ہوگا میرینیشن کر کے یعنی کہ پوری رات اس کو میرینیٹ کیا اس کے بعد کیمہ بنایا ہم لوگ یقینا یہ پروسس کرتے ہیں جب ہم نے کوئی کیمہ ڈریکلی سیکھو پر چڑھا کے بنانا ہوتا ہے لیکن ہم بلکل بھی سیکھیں یوز نہیں کریں گے لیکن فیور ہمیں بلکل کیمہ جو ہے بار بی کیو سٹائل کا اسی کا ملے گا تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریں سٹیپ بٹ سٹیپ اس کو فالو کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے بکرہی سپیشل ریسپی ہے بکرہی داری ہے تو ضرور آپ لوگ انہیں اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹ موکس میں بتانے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لئے ہم لوگوں کو چاہیے ہوگا آدھا کلو کیمہ جو میں نے لیا ہے مٹن کا کیمہ آپ چاہیں تو چکن یا بیف کا یعنی بڑے گوشت کا یا چھوٹے گوشت چکن جو آپ پسند کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو واش کر لیا اچھے طریقے سے اور اس کو سٹرین کر دیا تھاکہ اس کا پانی ریمو ہو جائے اس کے بعد میں اس کے لئے ڈالوں گی آدھا کب دہی کا جو کہ بڑا اچھا فلیور بھی لے کے آتا ہے اگلانے میں بھی ہلپ کرتا ہے چیزوں کو اسپیشلی بار بی کیوں کو اس کے بعد میں اس کے لئے ڈال رہی ہوں لیسن آدھر کا پیسٹ دو ٹیبل سپون بھر کے یعنی جنگر گالک پیسٹ دو ٹیبل سپون بھر کے اس کے بعد میں اس کے لئے ڈالوں گی کوکنگ آئل ون بائی فورت کب آپ چاہیں تو کوئی بھی کوکنگ آئل ویجیٹیبل آئل یوز کر سکتے ہیں میں آلی ویل یوز کرتی ہوں تو میں وائےڈ کری ہوں ون بائی فورت کب اس کے اندر کہ ہے بہاری بہاری مسالہ یا بہاری کباب مسالہ میں یوز کری ہوں شان کا آپ چاہیں تو کسی اور بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں یہ ایک فل پیکٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کے بعد میں اس کو اچھے سے ایک دفعہ ایک مکس دینا ہے تاکہ کوئی کورنر جو ہے وہ انٹچ یا ان مکس نہ رہ جائے اچھے سے مکس ہو جائے مسالہ تمام انگرین میں جتنا اچھے سے مکس ہوگا اتنا ہی اچھا فلیور لے کے آئے گا ہر بائٹ کے اندر یہ دیکھیں اس میں تین سے چار منٹ لگ مکسنگ میں مکسنگ پہ بالکل کمپرمائز نہ کریے گا اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد کم سے کم بھی دس گھنٹے کے لئے فریج میں مرینیٹ کرنا ہے جتنا زیادہ مرینیشن ہوگا اتنا اچھا فلیور یہ لے کے آئے گا اس کے بعد دس گھنٹے گزرنے کے بعد میرا جو چکن ہے اس کا مینس میٹ ہے یعنی کیمہ جو ہے مٹن کا وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس طرح تھوڑ سا ووٹری ہو گئے اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے ایڈ کرنا ہے ایک کڑھائی کے اندر جس کے اندر میں اس کو پروسس سٹارٹ کروں گی کوکنگ کا کڑھائی میں نے ایڈ کیا دو ٹیبل سپون بھر کے آئل کا اور میں نے ایڈ کیا اس کے اندر ایک میریم سائز کا آنین یعنی پیاز چوک ہوا ہوا اور اس کو میریم فلیم پر میں اتنا پکا لوں گی کہ جو آنین ہے وہ یعنی پیاز ہلکا براؤن ہو جائے یہ دیکھ کہ پیاز براؤن ہو گیا ہے فلیم کو میں ہلکا کر دیتی ہوں اب اس کے دو چیزیں میں ایڈ کروں گی ون بے فور ٹی سپون سالٹ کا یعنی ون بے فور یعنی سالٹ نمک ایڈ کر لیں اور ون بے ٹو ٹی سپون یعنی ہاف جو ٹی سپون ہوتا ہے دھڑا مرز یا کٹی مرز جو کہتے ہیں وہ ایڈ کرنی ہے ٹھیک اچھا فلیور لے کے آتی ہے یہ دیکھیں یہ ڈالنے کے بعد ساتھ ہی جو ہے فلیم میرا ہلکا ہی ہے میں نے ایک پانی کو تھوڑا سا ٹچ دینا ہے وہ میں اس لئے دوں گی تاکہ میرا مسارہ جو ہے وہ برن نہ ہو جلے نہ اور ایک بری سی فلیور لے کے نہ آئے اس کے بعد میں اس کو ایک اور منٹ کے لیے روست کر لیتی ہوں سپون کی سٹیرنگ کے ساتھ اس کے بعد میں نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر میں نے رکھا تھا اپنا مین س میڈ یا نکیمہ وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور میں اس کو اچھے سے ایک دفعہ اس کے اندر مکس کر دوں گی فلیم میرا لوگی ہے فلیم کو بھی میں نے بالکل بھی نہیں ٹچ کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ایڈ کیا اس کے بعد میں اس کو ایک مکسنگ پروسس سے گزار دیتی ہوں تھاکہ اچھے سے اوپا نیچے چوانی یا نہیں وہ باقی مثالوں کے ساتھ مکس ہو جائے اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے اس کے دو گلاس پانی ڈال دیا اور پانی کے پکنے کا ویٹ کروں گی جیسے پانی پکے گا بیس منٹ کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی ڈھککن دے کے تھاکہ کھیمہ اچھے سے پک جائے گھیما گلے کا تو اچھے اپنے والے کے آئے گا یہ دیکھیں بیس منٹ کے بعد پرفیکٹ جو ہے وہ میٹ ریڈی ہو چکا ہے لیکن ابھی یہاں پر اس میں تھوڑا سا پانی ملود ہے وارٹری ہے اس پانی کو ڈرائی کرنے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس کو ٹیسٹ کر دینا ہے فلیم کو فل فلیم پر اس کو پکانا ہے کانٹینر سٹیٹنگ کے ساتھ انلیس کے آئل جو ہے وہ سرفیس پر نہ آجائے اور پانی ڈرائی نہ ہو جائے اس میں بھی تقریباً کوئی تین سے چار منٹ لگیں گے یہ دیکھیں تین سے چار منٹ کے بعد پرفیکٹ کی ماں ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے اس کے اندر دو سے تین ادر ہریمچے ایڈ کرنی ہے مجھے ہریمچ بہت پاسند ہے میں ضرور ایڈ کرتی ہوں اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے میں نے ایک اور چولے کے اوپر کوئل یعنی کوئلہ گرم ہونے رکھ دیا تھا اب میں نے کوئلہ جو ہے گرم ہوا کوئلہ وہ رکھنا ہے کڑھائی کے اندر میں ہی اس کری ہوں بریڈ بریڈیوز کرتے ہیں تو کوئی اچھا فلیور لے کے آتی ہے اور آپ کے مزیدار سے ٹیکچر بھی لے کے آتی ہے تو میں نے رکھی ایک چھوٹی سی بریڈ اس پر رکھا گرم کوئلہ اس پر میں ڈالوں گی ایک کترہ آئل کا تاکہ یہ چھوڑ دے اپنا سموک یعنی دھوان اور ساتھ ہی میں اس کو فورن کور کر دوں گی تاکہ دھوان جو ہے وہ اندر ہی محفو ہمارے کیمی کے اندر اچھے سے جزول ہو جائے مکس ہو جائے یہ لگے گا اس میں تقریباً کوئی ایک سے دو منٹ فلیم میرا لو ہی ہے ایک سے دو منٹ کے بعد فلیم کو کر دیتی ہوں بند سموک ڈرائی کیمہ ریڈی ہو چکا ہے اتنا سبردستا فلیور لے کے آیا اب میں کیا کرتی ہوں کہ میں کوئل کو ریموف کر دیتی ہوں بریڈ کو بھی ریموف کر دیتی ہوں کیمہ میرا ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو ٹرائے کریں نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ پرفیٹ کیمہ ریڈ اس طرح سے میں اپنی ریسپیوز کو بہت آسان کر کے پیش کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہر بندہ کوکنگ کر سکے ہر بندہ کوکنگ کو انجوائی کر سکے جو لوگ کہتے ہیں کوکنگ ہارڈ ہے کوکنگ کرنا تھوڑا تف ہے تو نہیں بلکل بھی ایسے نہیں ہیں ہم بہت کم افرٹ کے ساتھ بھی بہت کم مسائلوں کے ساتھ بھی بہت اچھی ریسجز ٹرائے کر سکتے ہیں جس we have to explore تو ہم explore کرنا ہے دیتیفن ریفن ڈیشز کو کوکنگ کو انجوائی کرنا ہے اسی طرح اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو مجھے ہو میری فیملی کو دعا میں یاد اکھی گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اسی طرح مجھے ہو میری فیملی کو دعا میں یاد اکھی گا جزا کر اللہ فر واشنگ